اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ساتھ ہیں رکو نمبر چھے میں تیرہ آیات ہیں اور رکو نمبر ساتھ میں دو آیات ہیں رکو نمبر آٹھ میں کل دس آیات ہیں رکو نمبر نو میں گیارہ دس میں چار آیات ہیں رکو نمبر گیارہ میں دس آیات ہیں رکو نمبر بارہ میں سات آیات ہیں رکو نمبر تیرہ میں نو آیات ہیں اور رکو نمبر چودہ میں بھی نو آیات ہیں رکو نمبر پندرہ میں آٹھ آیات ہیں رکو نمبر سولہ میں بارہ آیات ہیں اور رکو نمبر ساتھ چھے آیات ہیں اس کے بعد ہم آدھاتے ہیں سفہ نمبر چالیس پر سفہ نمبر چالیس پر سوال نمبر چار ہے آپ کو قرآن میں دیکھیں کتنی صورتیں یاد ہیں بعد ان کو سنائیں اور ان کے نام تحریر کریں آپ کو جو جو صورتیں یاد ہیں ان کے اپنے نام لکھنے ہیں اور اپنے ممہ کو یا بابا کو آپ نے پڑھ کے سنانی ہے یہاں پر جتنی چھوٹی صورتیں ہیں میں نے ان کے نام لکھ لیا ہے آپ کو بھی یقیناً وہ آتی ہوں گی ٹھیک ہے ان میں سے اگر کوئی نہیں آتی تو اب یاد کر لیں یا پھر جو آپ کو آتی ہے ان میں سے جو میں نے نہیں لکھی آپ وہ رائٹ کر لیں پہلی ہے صورت القوسر دوسری صورت الاخلاص پھر تیسری ہے صورت الفاتح جو ہمارے نماز میں پڑھتے ہیں نمبر چار پھر صورت الفالر پھر صورت الناس پھر صورت الناسر پھر صورت الاسر پھر صورت اللہب پھر صورت الکافرون اور پھر صورت القدر یہ ساری چھوٹی صورتیں ہیں جو آپ سب کو یقینہ نہ آتی ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم سوال نمبر پانچ پر آتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے مشہور اسمانی کتابیں جن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں ان کے نام لکھیں تو رات کس پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صفحہ نمبر چار مکمل ہو گیا امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی شکریہ اللہ حافظ